بیمار ہوں سرنڈر نہیں کر سکتا حکم پر نظر سانی کریں نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست اپیلوں کی سماعت پر نمائندوں کے ذریعے پیشی کی استعدا کر دی میاں صاحب کی میڈیکل رپورٹز بھی درخواست کے ساتھ منسلک موقف اپنایا ڈاکٹر سفر کرنے کی اجازت نہیں دے رہے کرونا کی وجہ سے اسپتال میں داخل نہ ہو سکا روانگی کے وقت بیان حلفی میں تیپ آیا تھا حکومت اپنے طور پر صحت کا پتہ کرے گی مگر ایسا کچھ نہیں ہوا حاصل زرداری جیل کا ذرا تکڑا ہے اور یہ نواز شریف خاندان جیل کے بہت بستل ہو گئے مریم کے بارے میں کبینا بلکل یک زبان ہے کہ نہیں جانے دینا اس کو کسی قیمت جب مریم کو یہ یقین ہو گیا وہ باہر نہیں جا رہی تو انہوں نے نواز شریف کی سیاست پتھراؤ والی جو ہے اپنے اوپر بھی کیس بنایا اور ایک دن کے شمشمہ لگانے کے لیے انہوں نے اپنی سیاست کو اور دچکا لگا نواز شریف سمجھتے ہیں سعودی عرب والا وقت دوبارہ آئے گا مگر یہ ان کی بھول ہے شیخ رشید نے واضح کر دیا بولے شریف وزدل ہے جس نے سیاست کرنی ہو اور آنا ہو تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا زرداری کو جیل کاٹنے میں تگڑا قرار دے دیا یہ بھی بتا دیا کہ مریم نواز کو کسی قیمت پر باہر نہیں جانے دیا جائے گا تو شخانہ ریفرنس بڑے بڑوں پر بھاری پڑنے لگا نواز شریف اشتہاری قرار اعتصاب عدالت کی جل گرفتاری کے لیے نیپ کو انٹرپول سمیت ہر ممکن اقدامات کا حکم دے دیا آصف علی زرداری اور یوسف رزا گیلانی پر فرد جرمائد ملزمان کا صحت جرم سے انکار آصف علی زرداری پر پارک لین زمنی ریفرنس اور میگا منی لانڈرنگ کیس میں فرد جرم موخر سیاست میں اپنا مفاد سب سے پہلے وقت نے پھر ثابت کر دیا سڑکوں پر گھسیٹنے کے دعوے اور پھر ہاتھ ملا لیے شہباز شریف سے ملاقات کے سوال پر سابق صدر نے کہہ دیا سیاست میں سب چلتا ہے علی صاحب شہباز شریف صاحب کہتے تھے ہم گھسیٹیں گے آپ کو وہ آئے تھے آپ کے پاہ صاحب نے معاف کر دیا انہیں سیاست میں تو کبھی کچھ کچھ کھی باہر جائے سیاست میں تو کبھی کچھ کھی باہر جائے جب آپ جانتے ہوں کہ آپ حساب ٹوشہ خانہ کا نہیں آپ حساب ایٹین ایمینمنٹ کا لے رہے ہو آپ حساب این ایف سی کا وارڈ کا لے رہے ہو آپ حساب جمہوریت کے لے رہے ہو تو اگر حمد ہے اس ایف آئی آر کہتے پھر غلطاری کا ایف آئی آر ہم پہ کہ ہم نے ایٹین ایمینمنٹ دیا جب سابق صدر کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا تو کون مانے گا یہ دو نہیں ایک پاکستان ہے بلاول بھٹو زرداری والد کے خلاف کیسز پر بھڑک اٹھے زرداری سے توشہ خانے کا حساب لینا مزاق قرار دے دیا سیلابی صورتحال پر بھی کھل کر بولے کہا اسلام آباد والوں کو میر پر خاص نقشے پر بھی نہیں ملتا وزیر آزم کو پیپلز پارٹی کے ریلیف منصوبے پر عمل کا مشورہ بولے این ڈی ایم اے کراچی کے تین نالوں سے باہر نکلے بھائی میں مان گیا ساڑھے سات سو عرب ہیں ان کا شروع کرو کل سے کراچی انتظار کر رہا ہے بھائی جان یہ سیاست جو ہے نا یہ نہیں چلے گی اب ہور یہ جو ہے ڈرامے بازی پرس کانفرنس سے ایک دوسرے کے خلاف اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی دونوں کریں گی دونوں کا میں بول ہوں کراچی کے عمام سے جوتے پڑیں گے سیاست نہیں کام کرو ورنہ جوتے پڑیں گے وفاقی وزیر اصد عمر کی وارننگ بولے اب ڈرامے بازی کی سیاست نہیں چلے گی کام نہیں کرنا چاہتے تو ٹرکی بطی کے پیچھے لگا دیتے ہیں ساڑھے سات سو ارب سندھ کے ہے تو کل سے ہی کام شروع کریں نیا عہدہ پہلی پریس کانفرنس اور چھپتے ہوئے سوالات ایڈمنسٹریٹر کراچی صحافیوں کے سوالوں سے گھبرا گئے کہا ماضی کی باتیں نہ کریں کمیشنر کراچی کی حیثی ایسے شہر کے لیے کام کرنے کا دعویٰ افتخار شلوانی تنگ آ کر پریس کانفرنس ہی چھوڑ کر چلے گئے میرے خیال میں میں یہاں صرف ایک اسٹیٹمنٹ دینے کیلئے آئے تھا لیکن آگا ستائیس فیصد پاکستانیوں کو پائٹ گیس ملتی ہے باقی سارے لوگ ہیں وہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے لیکن ماضی میں کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں گیا وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں وفاق صوبوں کو بسات کے مطابق فنڈز دیتا ہے گیس پیداوار کے لیے بڑے اخراجات کی ضرورت ہے امید ہے ہم گیس کی پیداوار میں کامیاب ہوں گے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے نیا پاکستان ہاؤسنگ آتھارٹی کے لیے تین تیس عرب سے زیادہ کی سبسڈی منظور کر لی اگلے دس سال کے لیے قرضوں پر مارک اپ سبسڈی دی جائے گی ای سی پی کا موبائل براڈ بینڈ سرویسز میں بہتری کے لیے فائی جی اسپیکٹرم کی نلامی پر غور اگر وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کریں گے جو سی سی پی او لاہور کی ڈیوٹیز ہیں ٹھیک ہے تو میں ان کے ساتھ کامفرٹیبل ہوں گا پروینچل گورنمنٹ بھی کامفرٹیبل نہیں ہوگی سی سی پی او نے فرض پورا نہ کیا تو نہ میں مطمئن ہوں گا نہ حکومت خوش نئے آئی جی پنجاب انعام غنی کی گفتگو کہا سی سی پی او بھی تمام افسران کی طرح ماتحت ہے اولین ترجیح ریاست کی رچ کو یقینی بنانا ہے جو خلل ڈالے گا سختی سے نمٹا جائے گا پنجاب میں ایک پولیس افسر سے پوری نون لیگ تکلیف میں ہے معابین خصوصی شہباز گل کہتے ہیں آئی جی پنجاب کو دھمکایا نہیں جا سکتا سندھ حکومت پر بھی تنقید کہا کوئی مال نہیں کھا سکتا سندھ حکومت کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیں گے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ شاید یہ مال پانی جو اسے پہلے کھاتے رہے وہ چاہتے ہیں یہ مال پانی انہیں مل جائے جس کا نام عمران خان ہے یہ دفتر میں آپ کو دو بسکٹ سے زیادہ نہیں دیتا آپ اس کے ہوتے ہوئے مال نہیں کھا سکتے کرانچی میں کم عمر بچوں کے اغوا کی وارداتوں میں صافہ سوراب گھوٹ سے مبینہ طور پر تین سالہ بچی کو اغوا کر لیا گیا مقدمہ درج مغوی بچی کے دادا واقعی کی تفصیلات بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے بتایا کہ کالے رنگ کی گاڑی میں سوار افراد بچی کو اٹھا کر لے گئے ڈاکٹر ماہا رائٹ ہینڈڈ تھی الٹے ہاتھ سے گولی نہیں چلا سکتی ڈاکٹرز نے بھی خودکشی کے بجائے قاتل کیے جانے کا امکان ظاہر کر دیا سامہ نے ڈاکٹر ماہا کا سیٹی سکین حاصل کر لیا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ماہا کو گولی کن پٹی کی الٹی طرف سے لگی کناشی میں تیز رفتار ٹینکر نے تین افراد کی جان لے لی اختر کالونی کے ٹرافک سگنل پر پانی کے ٹینکر نے گاڑی اور موٹر سائکل سواروں کو کچل دیا مرد خاتون اور بچی جان سے گئے